عوض بللہ امنی شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی دوستو اس وقت ہم نورپور کے ملحقہ علاقہ میں کھڑے ہیں اور اس وقت جو صورتحال ہے رابطے جو ہیں وہ منکتہ ہو چکے ہیں اور اس وقت پانی کا جو بہاؤ ہے وہ آبادیوں کا رخ کرتے ہوئے اور ابھی تک جو پانی کی آمد ہے ہیڈ سائفن کے مقام پر وہ سکسٹی سکسٹی کیوسک ہے ساٹھ ہزار کیوسک ہے اور پانی کی جو رفتار ہے وہ کافی زیادہ تیز ہے وستی دنہ کی آئے جافر بھئی وستی بھٹیاں وستی بھٹیاں کے قریب اس وقت ہم موجود ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پانی جو ہے وہ راستہ اپنا بناتا ہوا ریسکیو ون ون ٹو ٹو کی ٹیم میں اس کے علاوہ پنجاب پولیس تمام تر اداروں کی جو ہے یہاں اس وقت انتظامات ان کی جانب سے مکمل ہیں عبادی کو ہٹایا جا رہا ہے عبادی خالی کروائی جا رہی ہے ہیڈ سائفن سے یہ تقریباً کوئی دو کلومیٹر کی مصافت پر ہم کڑے ہیں اور یہ عبادی ہے عبادی بھٹیاں اور ریزوی جو مجاہدین ہیں وہ بھی اس وقت آئے ہوئے ہیں تمام تر صورتحال کو دیکھنے کے لئے اور اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ زمان میں رکھے سننے میں یہی آرہا ہے کہ ایٹی ایٹ کا جو فلڈ ہے اس کے تقریباً قریب قریب پانی پہنچ چکا ہے صورتحال اصل جو ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت ہیڈ سائفن کے مقام پر اگر اس وقت تقریباً سکسی ٹو باسٹھ ہزار کیوسک پانی ہے ہیڈ اسلام کے موقع پر پانی کی مقدار اگر ایٹی ٹو ایٹی فائیو اگر ہے کیوسک پیچاسی ہزار کیوسک ہے تو جو ریلہ ابھی تک ہیڈ اسلام تک پہنچا نہیں ہے جس نے ہیڈ اسلام کراس کرنا ہے اور چوبیس تاریخ کو یہاں پانی پہنچنا ہے تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ مکمل طور پر آبادییں جو ہے وہ خالی کر لینی چاہیے رسک نہیں لینا چاہیے جمشید بھائی جی اس وقت ہے سماجی کارکون جمشید بھائی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بھی بات چیت کرتے ہیں جمشید بھائی یہ علاقہ کون سے ہے مبو بھائی یہ علاقہ ہے بستی گٹیاں جی جی اور یہاں پر جو اس وقت پانی کی صورتحال ہے وہ سب کے سامنے ہی ہے کافی زیادہ پانی آ گیا ابھی تک اس وقت جو ہیڈ سائفن کے مقام پر پانی نوٹ کیا گیا تھا وہ تھا پینٹ سٹھ ہزار کیوزک تو ابھی جو ریلا پہنچ رہا ہے چوبیس تاریخ کو اگر اس کے مطابق پانی پہنچتا ہے تو مزید بھی خطرہ بڑھ سکتا ہے کیا کہیں گے اس بارے میں جی جی بالکل مزید خطرہ بڑھ سکتا ہے اور یہ ہم تو گزارش کریں گے جو بھی علاقہ محقین ادھر بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنے مال موویشی لے کے کسی مناسب جگہ پر چلے جائے پانی کی اس وقت جو مقدار ہے آپ جس طرح سے انداز لگا رہے ہیں آبادیوں کے بلکل پانی قریب پہنچ چکا ہے تمام پر روڈز کو کراس کر چکا ہے اس کے بارے میں بتائی گا تھوڑا سا وہ دیکھیں یہ روڈ جو ہے نا یہ کارکٹ روڈ بنا ہوا تھا یہ سارا کورٹ چکا ہے اس وقت اور جو پانی کا بہوہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی تین ہے اس سے میں یہی کہوں گا کہ مزید جتنے بھی یہاں آبادیاں ہیں یا وہ پیٹھے ہوئے لوگ ان سے گزارش ہے کہ وہ کسی سیف جگہ پچھے جائے تینک کیو جی اس وقت ہمارے صاحب جمشید بھائی موجود تھے اور بتا رہے تھے کہ سیف مقام تک چلے جائیں سلمان بھائی جو ہمارا گاؤں ہے جہاں ہم رہائش پذیر ہیں وہ علاقہ محفوظ ہے جہاں ہم رہائش پذیر ہیں مطلب موزہ ملک وہن موزہ ملک وہن صرف سائفن کے قریب واحد موزہ ہے جو محفوظ ہے سطح زمین سے اس کی ہائٹ جو ہے وہ تقریبا ہیڈ سائفن سے سطح زمین سے جو ہمارے گاؤں کی ہائٹ ہے وہ تقریبا تیس فٹ اونچی ہے تو تیس فٹ اونچی ہونے کی وجہ سے ہم محفوظ ہیں باقی جو مقامی عبادیاں ہیں وہ جتنی بھی موزہ قاضی کا لڑا ہے اس کے علاوہ جناب جتنے بھی چھوٹے چھوٹے نیچے جو زمین پر گاؤں موجود ہیں وہ کوئی بھی محفوظ نہیں ہے تمام تر گاؤں کو جو ہے وہ خالی کروالیا گیا ہے اللہ تعالیٰ سے بس یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و مان میں رکھے پانی کا بہاؤ مسلسل بتدریج جس وقت بڑھتا چلا جا رہا ہے اور ابھی فیلحال باسٹھ ہزار کیوسک ہے ہیڈ سلمانکی کے مقام پر اس وقت پانی کی جو مقدار ہے وہ اس وقت ایٹی ایٹ اٹھاسی ہزار کیوسک ہے اور اس وقت ہیڈ سائیفن کے مقام پر اس وقت پانی کی مقدار پین سٹھ ہزار کیوسک ہے اگر یہ پانی مطلب اٹھاسی ہزار کیوسک والا پانی پہنچتا ہے ہیڈ سائیفن کے مقام پر تو مطلب پانی مزید بڑھے گا مزید مشکلات پیدا ہوں گی اور تمام تر دوستوں سے تمام تر جو مقامی بستیوں سے میرے ساتھ جتنے بھی دوست موجود ہیں مقامی بستیوں سے دوست جتنے بھی موجود ہیں ان سے سپیشل درخواست ہے پلیز علاقے کو خالی کر دیں یہاں سے چلے جائیں کسی محفوظ مقام پر اور کیونکہ پانی نے جو اصل اس کی پانی کی مقدار ہے جو ہیڈ سلمان کی پر اس وقت اس کا جو ریلہ آ رہا ہے وہ ایک لاکھ اکسٹھ ہزار ہے جب ایک لاکھ اکسٹھ ہزار کا ریلہ ہیڈ اسلام پر پہنچے گا تو لا محالہ وہ ایک لاکھ چالیس ہزار ہوگا اور جب ہیڈ اسلام سے ہوتا ہوا ہیڈ سائفن تک پہنچے گا تو لا محالہ ایک لاکھ بیس ہزار ہوگا اور اس وقت پین سٹھ ہزار کیوسک پانی ریلہ جو ہے وہ گزر رہا ہے تو آپ تمام دوست حباب پلیز اپنی حفاظت کریں اور پانی سے جتنا ہو سکے پانی کے ریلے سے جتنا دور جا سکے آپ دور چلے جائیں اور سائفن کے مقام پر میں نے کافی چیزیں نوٹ کی ہیں لوگ سیرو تفری کے لیے آ رہے ہیں تو پلیز سیرو تفری کے لیے مت نکلیں یہ سیرو تفری کا وقت نہیں ہے جو لوگ وہاں پر مشکلات میں فسے ہوئے ہیں ان کی مدد کے لیے ضرور نکلیں لیکن سیرو تفری کے لیے آپ سے سپیشل درخواست کر رہا ہوں پلیز مت نکلیں انشاءاللہ تمام طرح اپ ڈیٹ جو ہے وہ آپ دوستوں کو دیتے رہیں گے انشاءاللہ عبادیاں اسو خالی کی جا رہی ہیں اور پولیس بھی ورک کر رہی ہے